بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عمر فاروق کہلوں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں میرا تعلق فیصل آباد سے ہے اور میرا پی پی ایک سو چودہ جو ہلکا ہے میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا کچھ ملکی صورتحال کے بارے میں باتیں کروں گا تو سب سے پہلے میں ملکی صورتحال کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے خواجہ آصف صاحب جو فاقی وزیر ہیں مصوف نے میڈیا پہ آکے یہ بولا کہ پاکستان ڈفالٹ ہو چکا ہے یہ کتنی بڑی بختی ہے ہماری کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا اور مصوف نے بڑے ارام سے کہہ دیا کہ ہم ڈفالٹ ہو چکے ہیں ان کی غیرت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بتانے کے بعد بھی وہ ابھی تک اپنے اس عوضے پہ قائم و دائم ہیں انہوں نے اس عوضے کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا شاید انہیں لگتا ہو کہ ابھی بربادی کچھ باقی ہے اساقڈار صاحب کی بات کر لیں اساقڈار صاحب کو اس طرح لائے گیا جس طرح وہ ایک انمول ہیرہ تھا جو پاکستان میں آتے ہی پاکستان کی ویلیوز بڑھ جانی تھی میں نے اپنی ہوش میں یہ چیز دیکھی کہ جب بھی اساقڈار صاحب آئے اے اپنے ساتھ انویسٹر بھی لے کے آئے انہوں نے پیسے کا جال بچھایا اور اس ملک کی عوام کو اچھی طرح نوچنے کے بعد وہ سارا تمام پیسہ باہر کے ملکوں میں منتقل کر دیا گیا منی لانڈرنگ کی صورت میں کبھی کسی صورت میں ہم ایک اگری کلچر ملک تھے ہیں اور رہیں گے لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں گندم نہیں مل رہی ہمیں آٹا نہیں مل رہا ہمیں اور اجناس نہیں مل رہی ہمیں آہ زمین جو اگری کلچر زمین کے لیے کھاد نہیں مل رہی تو یہ کتنی بڑی بربادی اور کریں گے ہماری بیٹھ کے یہ سیاسیہ سیاسیت کب تک ہمارے ساتھ کھیلتے رہیں گے ان لوگوں نے سوائے عوام کو لوٹنے کے کیا کام سر انجام دیا نواز شریف نے انگلینڈ میں اور پتہ نہیں کس کس ممالک میں اپنے جائے دادیں کہاں سے بنا لیں وہ پیسہ کہاں سے کس طرح وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے زرداری صاحب نے محل بنا لیے ابھی ہمارے جو جنرل صاحب کے بارے میں بھی یہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں میں یہ بات تو نہیں جانتا کہ ان کا بیلجیم میں یا کہیں پہ اس طرح کی کوئی جائے دادیں موجود ہیں میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا یہ ہمارے اداروں نے پتا کرنا ہے کہ کس کس فرد نے اس ملک کو کس کس طرح نوچا میں اس ملک کی بربادی کا ذمہ دار اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں اور تمام جو جہاں کے رہائشی ہیں ان کو بھی سمجھتا ہوں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میں نے سیاست میں دوہزار پانچ میں قدم رکھا نہ میرے باپ دادا میں سے کوئی سیاست میں آیا نہ میرے قریب کوئی ایسی چیز سامنے آئی جو جو کہ میں جس کو دیکھ کے میں سیاست کی طرف آتا میں ایک سوشل ورکر تھا سوشل ورکر کی اسیئے سے لوگوں کے پاس آتا جاتا تھا سوشل ورک پسند کرتا تھا لوگوں کے ساتھ دوستی یاری اور ہمدردی رکھتا تھا تو میں ان چیزوں کو جب میں نے فیل کیا کہ یہ جو ہمارے اردگرد سیاسی لوگ ہیں یہ تو عوام کو جانوروں کی طرح ہاکتے چلے گئے انہوں نے لوگوں کو بین بجا کے اپنی طرف مائل کیا اور جب ووٹ لے لیے تو اس کے بعد یہ لوگوں کو بالکل ان کی حالت پہ چھوڑ کے تو بالکل کنارہ کش اختیار کر گئے میں نے پیپلز پارٹی نون لیگ یا مسلم لیگ کہہ لو یا مارشلہ کو بھی ایک پارٹی ہی میں سمجھتا ہوں مارشلہ لگانے والوں کو تو یہ سب کے ادوار میں دیکھ چکا ہوں اپنی لائف میں تو سب سے بہتر میں نے جو سچ بات ہے میں اس چیز کو ایڈمٹ بھی کروں گا کہ مشرف دور میں جتنا لوگوں کا بہتر کاروبار میں نے دیکھا اس کے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا اور یہی سیاسی لوگ عدلیہ کو ساتھ ملا کے تو مشرف کا تختہ الٹنے میں جو کردار ادا کر چکے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی مشرف مرہوم کی کہ جنرل مشرف مرہوم جب ان کا تختہ الٹ دیا گیا تو وہ انہوں نے عوام سے خطاب کر کے یہ بات کہی کہ اب آپ لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے تو وہ واقعی انہوں نے صحیح کہا کہ اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ سیاسی لوگوں نے تو اس طرح کام ہی نہیں کیا یہ شباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر آزم بنے بیٹھے ہیں انہوں نے تو وہ اچکن بہت عرصہ پہلے سنوالی تھی کہ نواز شریف جب نہ حل ہوئے تو یہ تو تب ہی آہ وزیر آزم بننے کے لیے خواہاں تھے تو لیکن وہ چونکہ حالات اس طرح کے تھے ان کو الیکشن لڑکے آنا آہ پڑھنا تھا تو انہوں نے مراسم نہ سمجھا تو وہ شاہد کا کان عباسی صاحب بن گئے تو جتنے بھی لوگ آج تک وزیر آزم کی کرسی پہ بیٹھے انہیں جب وزارت عظمہ مل گئی تو اس کے بعد تو انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں سوچا اور یہ شباز شریف صاحب یہ حمزہ اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے یہ حمزہ شباز صاحب کو تو یار بولنا نہیں آتا ان کو بات کرنی نہیں آتی یہ تو ان کو کپڑے پہننے نہیں آتے ان کی ڈریسنگ چیک کر لو یہ مریم محترمہ جو آڈیو ویڈیو لیگز کے پیچھے بانی ہیں ان سب چیزوں کی آج ہم اداروں پہ ڈال رہے ہیں کہ ادارے اس طرح کی ارکتے کرتے ہیں تو یہ تو ان لوگوں نے شروع کیا تھا کام یہ لوگوں کی ویڈیوز اور آڈیوز بنا کے ان لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے اور میں آج ایک چیز بڑی واضح طریقے سے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے ایم این ایم پی ایز کو تو عزت کبھی دی نہیں تھی تو یہ پی ٹی ای کی وجہ سے ایم این ایم پی ایز جو نون لیگ کے تھے ان کو عزت ملنا شروع ہو گئی یہ بات تو ہم نے دیکھی مجھے اب سمجھ آتی ہے اس چیز کی کہ ان لوگوں کو بلیک میل کر کے یہ لوگ اپنے کام نکلواتے تھے شباز شریف صاحب میرا ذاتی اندازہ تھا کہ اچھے ایڈمیسٹیٹر ثابت ہوں گے تو اس سن نکمہ نیلا وزیر آزم تو شاید ہی پاکستان کی اسٹی میں پچھتر سال کی اسٹی میں کوئی آیا ہو وہ اتنا بدبخت قسم کا وزیر آزم ثابت ہوا ہے جو کہتا ہے لوگوں کو کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کروں چونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اس لیے مانگنے آیا ہوں تو اس کو کسی ملک نے کسی دوست ممالک نے گھاس نہیں ڈالی ابھی اس برطرین حالات کے باوجود اس کا کیا کام تھا کہ یہ ترکی میں جاتا اور وہاں پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہ کیا بہتری کرتا ہے کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ایک جب تک ایک فرد جو زلزلے متاثرین کا ہے اس کی بحالی تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا بھئی تم کیا کرو گے تم ان کے لیے اور اپنے اپنے لوگوں کے لیے تو دنیا سے مانگنا جو ہے تمہارا کام ہے تم میں تو اچھا لگتا ہے تو تم اب ترکی کا لوگوں کے لیے بھی وہ جو ہے کشکول اٹھاؤ گے کہ تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے تمہارے پاس اپنے ملک کے لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی ان سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے سیاسیات تو دفن ہو گئی اب سیاست کرنا وہ ایک جو ہے وہ بلکل میرا خیال ہے سب سے برا فعل سمجھا جائے گا آنے والے وقتوں میں کیونکہ سیاست کرنا لوگ پسند اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے لوٹنا مارنا اور جو برباد کرنا یہ جو ایف ای آرے کٹوانا اور یہ زیادتیاں کروانا لوگوں کے کپڑے اتروانا ان لوگوں نے تو یہ سیاسی کی تو سیاسی لبارٹری تو ہے نہیں یہاں پہ کوئی بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی پاکستان میں ایسی نہیں ہے میرا خیال ہے پی ٹی اے ای کے علاوہ جو سیاسی تربیت کرتی ہو یہ تو ہانکتے ہیں لوگوں کو ان کو انہوں نے تو استعمال کرنا لوگوں کو تو یہ ساری زندگی انہوں نے یہی سیکھا یہ ان کے بچے آگئے اب مریم کا بیٹا بھی ایک جانشین تیار ہو گیا بلاول بٹو جسے بولنا نہیں آتا اسے یہ آٹھ نو ماہ میں زرداری صاحب نے پولش کر دیا کہ چلو آنے والے وقتوں میں تو وزیر اعظم بنو گے کیونکہ باپ ریزیڈنٹ رہ چکا ہے ماما جو مرہوم وہ وزیر اعظم رہ چکی ہے تو بیٹے کا تو حق ہے تو عام پبلک تو مرنے کے لیے ہے وہ جو ہے پولیس کی مار کھانے کے لیے ہے اداروں سے زلیل اخوار ہونے کے لیے ہے اور یہی عوام پہ آکے آپ مسلط کرتے ہو کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے بھی کیا اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے روٹی دو سے ایک پہ آگے اب ایک سے آدھی پہ آگے اور کیا مشکل فیصلہ کرو گے گندم ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے وفر تداد میں پیدا ہوتی ہے تو ہم افغانستان کو بھی دے رہے ہیں سمگل کروا رہے ہیں اور اور وہ جو ریشین ریشیا سے ٹوٹنے والی جو ریاستیں ہیں وہاں پہ بھی سمگل کروا رہے ہیں ڈالر پاکستان سے سمگل ہو رہا ہے گولڈ پاکستان سے سمگل ہو رہا ہے دنیا کی ہر چیز پاکستان سے سمگل ہو رہی ہے صرف ایک چیز جو سب سے مزے کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں گاڑیاں باہر سے سمگل ہو رہی ہیں باقی چیزیں جو ہم لوگ جس سے ہم ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں وہ یہاں سے باہر پھیجتے ہیں جو ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں اور وہ جو بیکار اور بالکل دنیا کا کود کبار وہ ہم باہر سے لے کے آتے ہیں پاکستان میں تو اس طرح تو ترقی نہیں چلے گی ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ فرق کو فرق حبیب صاحب کو ایف ای نے بلایا ہے اکیس تاریخ کو تو وہ بھی میرا خیال ہے منٹلی طور پر تو تیار ہو گئے ہوں گے جس طرح شباز گل صاحب کے ساتھ ہوا جس طرح آزم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا جس طرح قابل اعترام شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہوا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب بھی اس طرح کے واقعات دیکھ ہم نے اس کی مخالفت کی ہم آج بھی اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے سیاست کو سیاست کی طرح ہی دینا چاہیے ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے سب سے بڑی بات میں چونکہ پی ٹی اے ای کا آہ میمبر بھی ہوں پی ٹی اے ای کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں ڈسٹک کا لیکن میں ایک عام آدمی بھی ہوں میں جتنی باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ سب ایک عام آدمی کی حسیت سے کر رہا ہوں مجھے یہ سمجھ ہے کہ لوگوں کے لیے بہتری کس طرح کی جا سکتی ہے تو یہ حکومت وقت کو نہیں پتا کے یہ بہتری کس طرح کی جا سکتی ہے میرا تعلق میڈیا سے بھی ہے میں نے ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں سوچتا ہوں حل کیا کیا جا سکتا ہے خدارہ خدارہ حل کی طرف آؤ وہ کام کرو جس سے لوگوں کی بہتری ہو سکے یہ جتنے بھی ٹیکسز لگائے اور کتنے ٹیکسز لگا لوگے پیٹرول کتنا مہنگا کر لوگے یہ ضرورت ہے زندگی کی چیزیں کتنی مہنگی کر لوگے یہ تو اللہ جانے یا آپ جانے لیکن اب یہ بات جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب لوگوں کا عوام کا ہاتھ آپ کے گریبانوں تک آن پہنچا ہے اب آپ کے گریبان ان لوگوں سے محفوظ نہیں اب تمام اداروں کو تمام لوگوں کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے میں جاتے جاتے ایک بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا میں پی ٹی آئی کا چونکہ اہددار ہوں اور مسلسل دس بارہ تیرہ سال سے اہددار ہوں میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں جب بھی دوسری پارٹیوں سے لوگ چھوڑ کے پی ٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں تو تب انہیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن سب سے بڑا دکھ مجھے اس چیز کا ہے کہ جیسے ہی الیکشن قریب آ جاتے ہیں تو اس طرح نون جیم اور دوسری پارٹیوں سے لوگ جو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آتے ہیں ہم لوگ اپنے ورکرز کو پیچھے دکھیل دیتے ہیں اور ان لیگوں کو زیادہ عزت سے نوازتے ہیں ہمارے پی پی ایک سو چودہ میں بھی کچھ اپورٹیڈ کینڈیٹ آگئے ہیں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ ٹکٹیں ہم خود دیں گے لیکن بہت سارے ہلاکتوں واقعات جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے دو ہزار اٹھارہ میں بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی کی طرف دکھیلہ تھا جس سے خان صاحب نے اب جو ہے جان چھڑوا لی ہے تو اب یہ سیاسی لوگ سیاسی پارٹیاں بھی اپنے چند اس طرح کے لوگ پی ٹی آئی میں شمولیت کروا رہے ہیں ان لوگوں کو تاکہ پی ٹی آئی کو برباد کیا جا سکے ہم اس کی بھی سخت مضمت کرتے ہیں ہم کسی بھی امپورٹڈ کینڈیٹ کو اپنے اپنے حلقوں میں منظور نہیں کریں گے ہم ان کی شدید مخالفت کریں گے ہم یہ نام نہات جو سیاسی لوگ جو اپنے آپ کو قلعہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ قلعہ بھی گرائیں گے اور اپنے پی ٹی آئی کے ورکر کی عزت کو بھی آگے لے کے بڑھائیں گے اور ہم اس ملک کی ترقی میں بھی اپنا ہاتھ آہ بلکل آہ